مزار قائد تبدیلی آئیں گی صرف سوال یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب نے کئی مرتبہ اپنی پریس کانفرنسز میں کہا کہ پورا سسٹم کرپٹ ہے اب میں آسمان سے فرشتے تو لے کر آ نہیں سکتا تو کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جب پورا سسٹم ہی کرپٹ ہے آسمان سے فرشتے نہیں آ سکتے تو کپٹان نے گیم سے پہلے ہی ٹاؤز ہار دیا نہیں بات ایسی نہیں ہے کپٹان نے جو بات کی ہے وہ سب کے سامنے ہے اس سسٹم کو کون ٹک کرے گا ہمیں ٹک کرنا پڑے گا ن امران خان کی قیادت میں لوگ آئیں گے امران ایک چیز ایک ذہن میں رکھنا ہے دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ گھر کا جو سربراہ کر ٹک ہوتا ہے نا تو اس کی ساری نیچے فیملی ٹک ہوتی ہے کتنے عرصہ لگے گا اس تمام سسٹم کو صحیح ہونے میں انشاءاللہ اگر تیرے کن صاحب اقتدار میں آئیں گے تو ایک سال کے اندر انشاءاللہ سسٹم ٹک ہو جائے گا اچھا مجھے باتانے اقتدار ہی ضروری ہے سسٹم کو صحیح کرنے کے لئے بلکل اقتد آپ ٹک نہیں کر سکتے جب تک آپ کے پاس اقتدار نہ ہو آپ کے پاس پاور نہ ہو اور اس ملک کے سب سے بڑی جو اس وقت مسئلہ ہے وہ کریپشن ہے اس ملک کی کریپشن کو جڑے آپ کے ساتھ شاہ محمد خوریشی صاحب آئے آپ کے ساتھ محمد خصوری صاحب آئے آپ کے ساتھ سواتی صاحب آئے سب کے اوپر کہیں نہ کہیں جو ہے وہ داغ لگے ہوئے تھے تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس ٹیم کے ساتھ آپ تمام کریپشن کو صحیح کر لیں گے انشاءاللہ کیونکہ میرا اپنے قائد کے اوپر پر پور اعتماد ہے اور ٹیم پر بھی مجھے اعتماد ہے کہ خصوری صاحب کے اوپر شامیمود خوریشی صاحب کے اوپر خورشیت خصوری کے اوپر آزم سعادی کے اوپر ایسا کوئی کرپشن کے الزامات نہیں ہے ان تمام لوگوں کی حکومتیں صحیح کام کر رہی تھیں بے سر کی جو حکمران کے ہیڈ تھے نا وہ صحیح نہیں تھے میں تو یہ کر رہا ہوں حکمران صحیح نہیں تھے مجھے بتائی گا آپ ارم آف صاحبہ یہ حکمران جتنے تھے ان تمام لیڈرز کے ان کی حکومتوں میں صحیح کام انجام تھی ہے پاکستان میں نہیں نہیں بلکل نہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ جب آپ کو ایک اقتدار ملتا ہے اس کا لیڈر ایک لیڈرشپ جو ہوتی ہے لیڈرشپ کی جو قولیٹی ہوتی ہے وہ عمران خان میں ہے تو ہم یہ عمران خان اکیلے جیت سکتے ہیں یا بغیر ساتھیوں کے نہیں نہیں ساتھی تو لازمی ہے یہ عوام یہ پبلک یہ آپ ساتھیوں پر یقین ہے آپ بلکل یقین ہے یہ عوام جو کھڑی ہے جو ہوتا ہے محمود خسنگری پر یقین ہے آپ دیکھیں وہ ان پر بھی کوئی کرپشن مکل زمین نہیں ہے سچا مگر ایڈ مگر ایڈ کیا اپنی اپنی حکومتوں کو سسٹم چلانے کے لیے جب آئے ہیں تو اس لیے یہ عوام جو آپ دیکھ رہے ہیں اب یہ دو چال جو لیڈر آن آئے ہیں اس پر ہم وہ نہیں کرے کہ وہ آئے ہیں یہ کہ ہمارے ساتھ عوام ہیں 18 crore عوام ہیں آپ بھی سوال کے ضرور دینے جاتی ہیں بتائیے 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 ایک شیر بڑھوں گی کریوں گی کریوں گی گرتے ہیں شہ سواری اکثر میدان جنگ میں وہ تفل کیا گرے جو گھڑنوں کی بل چاہتے ہیں یہ بات بہت اچھی ہے آپ کا جو تفل ہے وہ فاس بولر ہے اس وقت میں اب پوچھنا چاہتا ہوں جناب 97 کے جائے الیکشن کے اندر ساتھ کونسٹیٹوینسی سے ہارے اس کے بعد دوہزار دو میں صفر رہا اس کے بعد ہوا یہ کہ وان آؤٹ آف ٹو سیونٹی ٹو سیٹس کا ریزلٹ نکلا اس مرتبہ آپ کیا دیکھتے ہیں اصل میں ابھی تو ایک انقلاب آ چکا ایک سونامی آ چکا آج وہ نوجوانوں میں شہور سونامی اچھی چیز ہے یا بری چیز ہے نہیں سونامی اس طرح ہے کہ بھئی سونامی جو انقلاب نوجوانوں کے اندر وہ آئے ہیں کہ تبدیلی آ چکے نوجوان جان چکے ہیں خاص کر آپ کی میڈیا نے ایک پورا اور لے کے آئے ہیں کہ بھئی لوگوں میں آویرنس پیدا ہو گئی آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی دو ہزار دو میں اس وقت میں خود کیامانی سے ناظم رہ چکا ہوں کہ بھئی وہ جو لسٹے تھے بل دیا جو اوٹر لسٹ نہیں تھی کہ اتنی ناکست تھی کہ اس میں بندہ کیسے جیتا خاص کر تحریک انصاف اس سلسلے میں سپریم کورٹ گئی ہیں کہ لسٹیں درست کی جائیں تو پھر آپ دیکھ لیں کہ یہ نوجوان اور یہ ملک میں جو ہو رہا ہے تو انشاءاللہ جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ سونامی ہم تو کہہ تھے کہ سونامی آ چکا ہے اور پاکستان کی تقدیر جو سونامی آئی ہے وہ سب کو لے کر آئے گی کر اچھا اچھا سنامی آ چکے اور پورا یوت عمران خان کے ساتھ ہے پورا یوت عمران خان کے ساتھ ہے اچھا میں آپ پوچھنے چاہتا ہوں آپ سے ایک سوال پوچھنے چاہتا ہوں مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو اربن ایریاز ہوتے ہیں ان میں سیٹ زیادہ اویلی بل ہوتی ہیں یا رورل ایریاز کے اندر ہیں گورنمنٹ آپ کی جب بھی بنے گی وہ آپ کے اربن سے بنے گی کتنی اربن سے بنے گی پورے ملک کا ستر فیصد حصہ جو ہے وہ دیات پر منصر ہے رورل سے بنے گی یعنی تیس فیصد حصہ آپ کا جو ہے وہ شہری عبادی دیات سے یعنی رورل سے بنے گی حکومت اور انشاءاللہ العزیز یہ تیس فیصد حصے کی جو یوت ہے یہ وہ انقلاب لائے گی جو آپ کے اربن پر پہنچے ہیں یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کے کتنے دیہاتی علاقوں میں یا دیہی علاقوں میں آپ نے اپنے فنکشن سٹیج کی اندازن گزشتہ چھے ماہ سے جو تیزی آئی ہے وہ سب سے زیادہ تیزی ہماری اربن میں آئی ہے کیونکہ پچھلے سولہ سال سے شہری عبادی میں تو پی ٹی آئی موجود اربن تو ٹوئنٹی ایٹ پرسنٹ ہے صرف اٹھائیس پرسنٹ جیت جائے گا جی انشاءاللہ بالکل جیتے ہیں اٹھائیس پرسنٹ جیت کے حکومت بنا لے گا نو لیکن جو بھی گورنمنٹ بنے گی وہ کوئلیشن گورنمنٹ ہوتی ہے اچھا آپ ابھی سے تیار ہیں کوئلیشن کے لیے پاکستان تیاری کے انصاف کے کارکن موجود ہیں وہ کہتے ہیں ہم کوئلیشن گورنمنٹ بنائیں گے کیا آپ کے خیال میں عمران خان صاحب پاکستان کا دل نہیں جیت سکتے پاکستان کا جو اس وقت صورتحال ہے میرے بھائی دوستوں سب کے سامنے ہے کہ لوگ تنگ آ چکے ہیں یہ جو سونامی کے بات ہے یہ سونامی وہ نہیں ہے یہ سونامی ہے تبدیلی کی یہ عوام کے سونامی ہے یہ چینج جاتا ہے یہ جو ہماری حکمران موجود اور صابق حکمران ہے یہ کرپ یہ لوٹے رہے انہوں نے اس ملکہ بیڑا کر دیا مگر مسئلہ یہ ہے کہ جو ٹیم آپ نے بنائی ہے وہ صابق حکمرانوں کے دستو بازوی تو ہیں لیکن اس کی قیادت عمران خان کر رہا ہے جو ایک نڈر دیلیر لیڈر ہے ایک اماندار آدمی ہے لیڈر چینج ہو جانے سے باقی تمام لوگ صحیح ہو جاتے ہیں آپ بتائیں آپ بتائیں اس کا لیڈر شیئر ہو تو اس کا قوم شیئر بن جاتا ہے جس کا لیڈر کیدھر ہو وہ قوم کیدھر بن جاتا ہے مائک پر پلو فرمائیے آپ بتائیں آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں فرمائیے میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ نے جو ابھی بات کی کہ عمران خان کے ساتھ جو لوگ آ رہے ہیں تو عمران خان ایک ویجن ہے ایک نظریہ ہے ایک سوچ ہے یہ جو سیزن میں لوگ آ رہے ہیں آپ کے پاس سچام احمد قریشی یا خرشید قصوری صاحب اس طرح کے سیزن پولیٹیشنز کو عمران خان صاحب کی سوچ تبدیل کر دے گی آپ کے خیال میں یقیناً آپ غالباً سین بی سی سے ہیں نہیں میں سما ٹیلی ویجن سے ہوں سما ٹیلی ویجن سے سما ٹیلی ویجن میں جب تک آپ ہیں آپ سما ٹیلی ویجن کے رولز ریگولیشن اور اس کے قانون کی پابندی کریں گے سما سے جب آپ جیو پر جائیں گے تو جیو کے اپنے رولز ہوں گے آپ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں جو اس پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوتا ہے اس کا نظریہ ہوتا ہے اس کی سوچ ہوتی ہے اس کی فکر ہوتی ہے کہ جو گزش تھا حکومت ایک گزش جن میں کرپشن تھا ان کے دستو بازوں گھیر کے کیا ان کو صحیح کیا جا سکتا ہے بغیر کیسز چرائے میں بغیر عدارت میں پیش کیے ہوئے اگر کرپشن میں کوئی ملوث ہے تو آج الحمدللہ پاکستان کا میڈیا پوری دنیا میں وائد ملک پاکستان ہے جس کا میڈیا اتنا آزاد ہے امران خان صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ میں نے باٹل ٹاپ سٹ بال ٹیمپرنگ کی آپ یہ بات مانتے ہیں بال ٹیمپرنگ جو ہے وہ جرم نہیں ہے بال ٹیمپرنگ جرم نہیں ہے بال ٹیمپرنگ جرم نہیں ہے جرم اس صورت میں نہیں ہے دیکھیں وہ کس لیے ٹیمپرنگ ہو رہی ہے بارال ایسی کو ٹیمپرنگ نہیں ہو رہی ہے اچھا مجھے ایک بات بتائیں اگر اچھائی کرنے کے لیے جلسے میں ٹیمپرنگ کرنے پڑے تو کیا آپ تیار ہیں کبھی کبھی قوم کو صدانے کے لیے تھوڑی بہت ٹیمپرنگ کرنے پڑتی ہے تھوڑی بہت ٹیمپرنگ یہ دیکھیں ناجران موجود ہے ساری جی صرف بات یہ ہے کہ جب لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ عمران خان کے ٹیم میں خرشید کسوری ہے آزم سواتی لوگ ہیں تو میں صرف صرف یہ کہنا جاتا ہوں کہ وہ عمران خان کے نظرے سے متفق ہو گیا ہیں عمران خان ان کے نظرے سے متفق نہیں ہوا وہ مانے ہیں عمران خان کے ویجن کو عمران خان کو انہوں نے اچھا لیڈر مانا ہے تو عمران خان کے پاس ہے پر ایک اور بات مجھے یہ بتا دیں ایک بات کہ اگر وہ اتنے اچھے ہیں ٹھیک ہے دیار سیزن پولیٹیشن تو انہوں نے اپنے لیے نیا لیڈر کیونی منتقب کر لی اپنے پارٹی میں رہتے ہوئے بات یہ ہے کہ وہ سب سے جو ہے نا وہ تنگ آ چکے ہیں چاہے وہ چوتری شجاز حسین ہو وہ الطاف حسین ہو یا کوئی بھی ہو اور دوسری بات میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں آپ نے کہا کہ وہ بول ٹیمبرنگ کر لیں گے جلسے میں اس سے مراد آپ کی یہ تھی کہ جھنڈے طریقے اچھا مجھے ایک بات ایک بات بلکل صحیح ہے میں ایک سوال آپ سے پوچھنے چاہوں گا پارٹی میسیج بلکل دیجئے گا بلکل ہم آپ پر دو میرٹ باقی ہیں یہ مجھے بتائیں جو لوگ جلسے میں شرکت کریں گے کیا وہ تمام کے تمام لوگ آپ کے ووٹرز ہوں گے بلکل بلکل ہمارے ووٹرز کے ساتھ میں آپ کو اس کراچی شہر کی جذبے کی بات بتاؤں کہ اس وقت پبلک اپنے طور پر پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں پبلک اپنے طور پر ہم اپنے علاقوں میں لے کے چلتے ہیں لوگ اپنے طور پر تیاریاں کر رہی ہیں اس جلسے میں شرکت کرنے گا آپ نے علاقے تشکیل دے دی ہیں اپنے ہم پی ٹی آئی ورکر اور پی ٹی آئی ہم در تو لازمی آئیں گے اندازم تین سا ڈسٹرکٹ ہوگا ہے جو سب کا سب آپ کے علقے میں آجائے گا انشاءاللہ عزیز پوری کراچی اٹھائرہ نام یہ جو آپ نے بات کی ہے کیونکہ یہ جلسہ قومی یک جہتی اور پیس کے لیے ہے پورا پاکستان اور خصوصاً کراچی اس وقت یک جہتی اور پیس چاہتا ہے کیونکہ یک جہتی اور پیس اگر کراچی میں ہوگا تو اس کا آلٹی میٹ اثر چاروں صوبوں پہ بڑھے گا اور چاروں صوبوں کا جو اثر ہے وہ پاکستان پہ بڑھے گا کراچی پاکستان کی معاشی حب کی احسیت رکھتا ہے اگر کراچی میں یک جہتی ہے پیس ہوگا تو پورے پاکستان اچھا اگر کراچی کراچی کے رہنے والے جو بھی لوگ ہیں اگر کراچی کے رہنے والوں کو نائنڈی ڈو میں آپریشن کیا جاتا ہے اور اس میں عمران خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ یہ غرصائی ہو رہا ہے تو آپ کے خیال میں کیا وہ کراچی والے آ کے ووڈ کاس کریں گے عمران خان صاحب کے لئے میں آپ کو یہ بلکل کلیر کر دوں کسی کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے پاکستان تاریخ انصاف سے ہاں جس نے ڈیلیور نہیں کیا اور جس کا ووڈ بینک انٹیکٹ نہیں ہے ان پارٹیوں کو خوفزدہ ہونے کی ضرورت ہے جس نے ڈیلیور کیا ہے اور انٹیکٹ ہے اس کا ووڈ بینک تو اسے وہ ضرورت نہیں ہے اچھا آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ کوالیشن گورنمنٹ بنائیں گے آپ ہم کوالیشن گورنمنٹ بات کی بات ہے یہ پاس بات امپورنٹ ہے کوالیشن گورنمنٹ بات کی بات ہے اچھا ایک سوال آخری سوال پوچھنے چاہتا ہوں آپ سے مجھے صرف یہ بتا دیں کہ ایک نامک چینجز اور پولنٹیکل ریفارمز کے اندر آپ کیا کرنا چاہتے ہیں انشاءاللہ پاکستان تاریخ انصاف کی پوری ٹیم ہے ہماری جو ٹیم ہے بن چکی ہے انشاءاللہ ہم پوری ریفارم لے کر آئیں گے ہم معاشی ریفارم بھی لے کر آئیں گے اس ملکہ اندر ہم تمام ماملات اللہ میں اقبار کو فالو کرتے ہیں امران خان صاحب مجھے صرف یہ بتائیں کہ انٹرنیشنل فرنڈز جو ہیں جو پاکستان کو امداد دیتے ہیں امران خان صاحب ان سے بہت ناراض ہیں کیا یہ امداد چل سکے گی اللہ اور اقبار کے خیالات کے ساتھ انشاءاللہ ہمیں امداد کی ضرورت نہیں ہوگی جب پاکستان تے ریکن صاحب کے حکومت ہوگی تو امران خان کسے کے سامنے نہ چکیں گے نہ کسے امداد مانگیں یہ وہ قوم ہے تو وہ بلینز اف روپیز کے قرضیں واپس کیسے کریں گے جو ان لوگوں نے قرضی لیا انشاءاللہ وہ ان کے حالے کر دیں گے یہ بات یہاں پر ہو چکی بہت ساری باتیں اللہمہ اقبال کے چیزیں فالو کر رہے ہیں یہ دیکھیں ایک صاحب مجھے روک رہے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ وہ ٹیکس فضول کریں گے شاید پیمنٹس ہو جائیں گی لیکن دیکھنا یہ ہے کہ پچیس دسمبر کو جو جلسہ ہونے والا ہے اس کا ریلٹ کیا نکلتا ہے کہ بات ہے پاکستان کے انتر تبدیل آنے والی ہے یا نہیں یہ آپ کو نظر آ سکتا ہے پچیس دسمبر کے بعد اقبال شکیالا حافظ موسیقی